اللہ کے دربار میں یہ ہمارے معصوم پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں دلہا تو اصل وہی ہیں ہم نے یہاں آ کر کے اس محفل کو چارچاند نہیں لگائی بلکہ ان معصوم بچوں نے جو اللہ کی مقدس کتاب کی تکمیل کی مکمل کیا پورا کیا ان کے صدقے میں ہم یہاں آئے اللہ تعالی ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرمائے یہاں ظاہر میں ہمیں دنیا نظر آتی ہیں پر قیامت کے دن جب ہماری مکتی کی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کی مقدس کتاب کی ہم نے تعظیم کی اور اس کا احترام کیا اللہ نے اس احترام کے بدلے ہمیں کتنا مقدس مقام عطا فرمایا اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے ان بچوں کے پیچھے جن اساتذہ کی محنت لگی اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان بچوں کے ماں باپ نے ان کو اللہ کی کتاب کے لئے فارغ کیا اور ان کو علم دین کے لئے لگایا اللہ ان کے صدقے میں بھی ان کے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان سب کی مغفرت کرے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنُ ہمارے مکمل طریقہ پر وہ آدمی نہیں ہیں جو قرآن کو بہترین آواز سے نہ پڑی لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنُ قرآن کو بہتر انداز سے نہ پڑی وہ ہمارے کامل طریقہ پر نہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اس روایت کا ایک دوسرا بھی مطلب ہے ہمارے نبی نے جو فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنُ اس سے استغنا استغنا کا کیا مطلب اپنے آپ کو مالدار سمجھنا آپ نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن جیسی مقدس دولت پتا فرمائی اور اس نے اپنے دل کے اندر اللہ کے حبیب کی لائی ہوئی پیاری کتاب کو لے لیا اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں یعنی دنیا والوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے اپنے آپ کو پست اور غریب سمجھے اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھے تو وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہیں جس کو اللہ تعالی مقدس علم سے نواز دے اور مقدس کتاب کی عظیم دولت عطا فرمائے وہ اپنے آپ کو کیسے غریب سمجھ سکتا ہے اس سے مالدار کوئی نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اشرف صاحب جنجان بھی رحمت اللہ علیہ جو مظفر نگر ہیں اسی علاقے میں آپ رہتے تھے آپ کے علم اور فضل کو علمان مانا ہے آپ کے زہد اور تقوی کو علمان مانا ہے بڑی عظیم شخصیت گزری یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دربار میں آپ کے تذکرے ہوتے تھے شاہ جہاں کے بڑے بڑے وزراء اور اس کے دربار کے اندر آنے والے بڑے بڑے علماء اس غریب عالم دین کی بڑی دوقیر اور تازین کرتے تھے شاہ جہاں نے ایک مرتبہ ان کے لئے ایک پالکی بھیجی جس پالکی کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور بادشاہوں کو اٹھا کر کے وہ پالکیاں محلوں کے اندر آتی تھی رات کے وقت ان پالکیوں کے اوپر چھوٹے 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 چراغ لگائے جاتے اور بہترین پردے لٹکائے جاتے اس کے بعد بادشاہ سلامت اس میں سوار ہوتے اور اپنے محل سے وہ دربار کے اندر آتی تھا حضرت کی تازین کے لئے اس نے ایک پالکی بھیجی شاہ جہاں نے جس نے بہترین تاج محل کی تعمیر کروائی شاہ جہاں نے اب آپ تو جنجانہ میں تھے حضرت کے پاس جنجانہ کے بزرگان دین بھی آئے اور شاہ جہاں کی پالکی بھی پہنچیں حضرت تاجک کرنے لگے کہ میں بیدل چلنے والا آدمی اور بادشاہ سلامت نے میری اتنی تازیم کر لی حضرت نے فرمایا کہ میں خود چلا جاؤں گا یہ پالکی کے اندر بیٹھنا ہمارا کام نہیں یہ راجاؤں اور مہارا جاؤں کا کام ہے ہم تو آجیزانہ انداز میں چلتے ہیں جو میرا نبی چلا کرتا تھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز مصفر نگر کے اندر پڑھی اور پیدل یہ آدمی اپنے کاندے کے اوپر رمان لٹکا کر کے جا رہا ہیں دہلی کی طرف شاہ جہاں کے دربار میں چلتے چلتے سخت گرمی دھوک چلتے رہے آپ کہاں پہنچے دہلی کے دروازے پڑھ جب آپ پہنچے تو بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عدیب اور بڑے بڑے شائر آپ کے استقبال کے لیے دہلی کے مین دروازے پر کھڑے تھے شاہ جہاں بھی موجود تھا جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میری استقبال کے لیے اس طرح کھڑے ہیں تو آپ آجزی اور توازوں کے ساتھ دربار کے اندر تشریف لائے وہاں تو بڑے بڑے علماء تھے شاہ جہاں کے دربار میں رہنے والے وہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے عزرت سے ملاقات ہوئی شاہ جہاں نے اپنے علماء سے کہا کہ ان کو ذرا سوال کرو ہم دیکھیں کہ ان کا علم و ہنر کیسا کئی سوالات کی بڑے بڑے وزیروں نے اور بڑے بڑے علماء نے ایک سے ایک سوال کی حضرت نے تمام کے جوابات تسلی بخش دیئے شاہ جہاں کو علماء نے کیا فرمایا یہ جنجانوی ایسا علم کا سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں یہ کنارے بغیر والا سمندر ہیں اس علمی سمندر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا شاہ جہاں بہت متاثر ہوا اس نے کیا کہا حضرت مظفر نگر کے علاقے میں میں آپ کو دو ہزار بیگہ زمین دیتا ہوں دو ہزار بیگہ حضرت نے کہا کہ شاہ جہاں زمین آپ کو مبارک میرے رب نے جو مقدس قرآن میرے سینے کے اندر کتا رہا ہے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنایا ہے یہ تو کل لوگوں کو دو ہمارا رازق تو ایک پالنہار ہے جو اپنی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس تمام جہانوں کے پالنہار کے لئے ہیں جس نے ساری مخلوق کی چوٹیاں اپنے دست قدرت کے اندر رکھی ہیں آپ نے کہا کہ میں غریب نہیں ہوں اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنایا اس حدیث کا دوسرا مصدب شرعہ نے یہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ نے قرآن کو پیوست کر دیا ہو اپنے آپ کو وہ کبھی غریب نہ سمجھے روئے زمین پر اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے اور اللہ تبارک وطالع ہمیشہ استغنا کی دولت سے مالا مال فرمائے اکثر طلبان نظر آتے ہیں جتنے اسات ازا کی ہم عزت اور توقیر دل کے اندر رکھیں گے اللہ تبارک وطالع دنیا کے اندر بھی چمکائے گا آخرت کے اندر بھی چمکائے گا اسات ازا او £ اور ان کی شفقت بچوں کے اوپر جیسے ہوتی ہیں ویسے ہی شفقت ان کی طلبہ پر ہوتی ہیں عزرت امام احمد بن حنبل امارے چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل عزرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے محدیس ہیں اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے بڑے امام ہیں عجرت امام احمد بن حنبل عجرت امام شافی کا اتنا احترام کرتے اتنا احترام کرتے جب امام شافی سوار ہو جاتے تو آپ نیچے پیدل چلتے تھے امام احمد پیدل چلتے تھے اور نیچے چلتے چلتے آپ کو سوالات کرتے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ کے سوالات کا جواب دیتے عجرت امام احمد بن حمل فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم تیس سال سے کوئی ایسی نماز نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے میرے استاز محترم امام شافیق کے لئے دعا نہ کی ہو تیس سال تیس سال کے اندر ایک بھی نماز ایسی نہیں گئی کہ جس نماز کے بعد میں نے میرے استاز محترم کے لئے دعا نہ کی ہو کیسا حق ادا کر رہے ہیں کیسا حق چکا رہے ہیں خلیفہ حرون رشید کتنا بڑا بادشاہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی وہ بادلوں کو کہاں کرتا تھا کہ ام تیری حیث و شیطی و سیجبہ علیہ خیراجو کے بادل کو کہتا کہ بادلوں تم کو جہاں برس نہ برسو جہاں بھی برسوں کے وہاں میری سرکاب ہیں جہاں بھی جا کر برسوں کے وہاں میری سلطنت ہیں تو کتنی بڑی حکومت ہوگی ان کا ایک لڑکا تھا مامون رشید یہ تو خلیفہ حرون رشید ان کا لڑکا تھا مامون رشید مامون رشید کو انہوں نے ایک بڑے عالم دین امام اسمائی رحمت اللہ علیہ کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے رکھا بادشاہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم تربیت کے لئے بزرگوں کے حوالے کر دیتے حضرت کے پاس یہ رہتا حضرت کی خدمت کرتا اور اس کے بعد حضرت بہترین سے بہترین ان کی تربیت کر دیتے ایک بار ایسا ہوا کہ خلیفہ حرون رشید کے دل میں آیا کہ لاؤ نے میں بھی میرے بچے کو دیکھوں کہ وہ کس حالت پر ہیں خلیفہ حرون رشید اپنے بچے کو دیکھنے کی لئے امام اسمائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے جب دیکھا آپ نے کہ میرے بچے کے ہاتھ میں لوٹا ہیں مٹی کا لوٹا اور وہ اپنے استاذ مہترم امام اسمائی رحمت اللہ علیہ کو بزو کروا رہا ہے وہ پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اپنے ہاتھ سے پیر کو مل رہے ہیں خلیفہ حرون رشید نے جب دیکھا تو کہنے لگے حضرت آپ نے شاید میرے لڑکے کو ابھی کم تربیت دی ہے کہاں کیا ہوا کہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا لڑکا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو دھوتا آپ اپنا پیر دھو رہے ہیں پر آپ اپنا پیر مل رہے ہیں میرے بیٹے کے اندر کتنی تربیت ہونی چاہیے تھی کہ آپ کا ہاتھ آپ کا پیر اپنے ہاتھ سے ملتا پانی بھی خود ڈالتا پر آپ کے ہاتھ پیر بھی دھولاتا یہ اس زمانے کے بڑے بادشاہ تھے کہ بادشاہوں کے گھروں کے اندر بھی اس قسم کا احتمام تھا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کروائے میرے بھائیوں ان مدرسوں کے اندر کما حق کہو انسان بنایا جاتا انسان اور صحیح معنی میں اخلاق سکھا کر کے ان کو مزین کیا جاتا ہے بہتر سے بہتر تربیت دی جاتی ہے اس لئے کبھی بھی جب کبھی کوئی اتار چراؤ ہو جب کبھی کوئی شکایت اور چھوٹی موٹی بچے تو شکایت کر دے رہ دیں تو ان کی شکایت سے متاثر ہو کر کے ہم اسات عزا سے کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں اور برا سلوک نہ کریں اور کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہماری حرکت کی بنا پر ہمارا بچہ جری ہو جائے ہم یہی سمجھے کہ اگر استاز نے اس کو مارا ہے ڈانٹا ہے تو اسی کی تربیت کی ورنہ اگر اسات عزا کا احترام دلوں سے نکل گیا تو یاد رکھو علم کا جنازہ نکل جائے گا اور یہ بچے آگے چل کر کے استاز کی شفقت کو کھو دیں گے اور استاز کی پیاری نظر کو کھو دیں گے اور یہ محروم ہو جائیں گے اس لئے کبھی بھی بعض مرتبہ عورتیں لڑکا روتا ہیں رونے کے حالت میں دیکھتی ہیں تو جذبے میں آ جاتا ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ بچارہ مدر اس تو سنتا رہتا ہے مدر اس نے تو تیہ کیا ہے کہ جو بھی گڑوی کسیلی کوئی کہے تو ہم دو سن لیں گے اس لئے کہ وہ وہی اخلاق سکھانے والے ہیں جو اللہ کے حبیب نے سکھائے ہیں کبھی گالی بھی دیتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے گالی تک نکل جاتے ہیں گالی تک نکل لیکن وہ گالی کا جواب ہمیشہ خاموشی سے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دپتے ہیں اور درتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کی بدعوائیں لے رہے ہیں اس لئے کبھی کوئی حرکت مدرسے میں نہ ہو خاص کر ہمارے بچوں کے سامنے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ ہمارے باپ نے مدرس کو ڈاٹا استاد کو ڈاٹا ان کے دلوں کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے کتب پر ابدال بنا دیتے ہیں ان کی دعاؤں سے وقت تک اولیاء بنا دیتے ہیں شابت القدوس رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء نے دنیا کا عظیم کتب مانا اور ابدالوں میں شمار ہوا ان کا وہ استاد کی صرف ایک دعا سے قدب عالم بن گئے ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے ان کے استاد محترم ایک بار ان کے گھر میں بلی آئی استاد کے گھر گھر میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی وہ روٹیاں کھا کر کے بلی چلی گئی اب ہوا کیا حضرت نے اپنے خادم کو بلایا یہی شابت القدوس گنگو ہی رحمت اللہ ان کو کہاں بیٹا ابتال قدوس بلی روٹیاں کھا گئی تو دیکھ کہاں سے وہ آئی انہوں نے بہت تلاش کیا کہ بلی کا راستہ کون سا ہے اندر آنے کا وہ دونتے رہے تو ایک ان کو دروازے کے پاس ایک پٹن تھی وہ نظر آئی انہوں نے کہا ہاں اسی پٹن سے بلی اندر آتی انہوں نے وہاں پر کچھ رکھ دیا لیکن دوسرے دن پھر سے نہ جانے بلی کہاں سے اندر آئی دوسرے دن بھی بلی روٹیاں کھا گئی آپ نے پھر سے اپنے خادم کو بلایا عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ وہ آئے کہاں کہ حضرت کیا ہوا کہاں یہ دونے یہ پٹن بن کی لیکن بلی پھر سے کھا گئی کہاں حضرت میں تلاش کر رہا ہوں کہ یہ آتی کہاں سے وہ بیچارہ باہر سے تحقیق کرتا رہا تحقیق کرتا رہا ان کو ایک چھوٹی سی نالی نظر آئی نیک جس کو ہم بولتے ہیں پرانے زمانے میں کیا تھا کہ خاص کوئی باتھروم کا احتمام نہیں تھا آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ایک ڈیوال چھوٹی سی بنا دیتے اور اس طرح اوٹ بنا کر کے کسی میں گسلک کیا کرتے تھے جس کو کوئی نیرا بولتے آج بھی شاید گروں کے اندر ہوگا پرہیں دیہاتوں کے اندر پونیرا بولتے تھے اندر سے ایک نالی آ رہی تھی باہر اس نالی سے وہ بلی اندر آ رہی تھی اب یہ رات کے وقت انہوں نے ٹٹولا تو کہا کہ ہاں راستہ یہی ہے یہی سے بلی اندر جاتی لیکن انہوں نے پتھر تلاش کیا تو پتھر نہیں ملا کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ وہ گیپ بند کرتے کوئی چیز نظر نہیں آئی تو حضرت نے جو ابھی تاریب این میں آپ کے جو یہ بچے ہیں انہی بچوں جیسے وہ بچہ تھا افضل خدس گنگوی انہوں نے سوچا کہ اس کو بند کرنا پڑے گا اس لئے کہ میرے استاز محترم کا حکمہ ہے وہ راک کو آئے کوئی چیز نہیں ملی تو وہیں پر وہ سو گئے اور اپنے سر کو نالی پر رکھ بڑے گئے اور اپنے سر کے ذریعے نالی کے موہ کو بند کر دیا اب اتفاق سے ہوا کہ راک کو سخت پارش ہوئے اسی راک پارش ہوئے اب حضرت کا جو چھت تھا وہ کچھا تھا اب وہ چھت تب کی تو پانی اندر جمع ہو اب پانے کو راستہ تو چاہیے جانے کا اب وہ نالی اتنی فٹ تھی اس لئے کہ وہاں تو سر رکھا ہوا تھا پانی جمع ہونے لگا پانی جمع ہو رہا ہے پانی کو راستہ نہیں ملتا حضرت اٹھے آپ کو پتا نہیں کہ میرا شاگرد باہر ہے انہوں نے ایک لکڑی لکڑی سوچا کہ پانی جاتا کیوں نہیں انہوں نے اسی نالی کے اندر لکڑی ڈالی اب وہ ہیلا رہے وہ سمجھ رہے پتھر ہیں اور بچہ سمجھ رہے کہ بلی اب یہ بلی سمجھ رہے اور حضرت سمجھ رہے کہ باہر پتھر ہے یہاں تک کہ آپ کی لکڑی کی چوٹ ان کے سر کے اندر آئی ایسی چوٹ آئی کہ سر سے خون نکلا اب ان سے پرداشت نہیں ہوا تو کھڑے ہو گئے پانی تو چلا گیا پانی چلا گیا اس لیکن ان کا سر ہٹ گیا لیکن وہ بیچارے رو رہے تھے بارش اتنی سخت تھی کہ وہ دروازے کے پاس آگئے بارش سے بچنے کے لئے لیکن چوٹ کی وجہ سے ان کی سسکیاں بند گئی حضرت نے سوچا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہا ہے بارش کی بھی آواز ہیں رونے کی بھی آواز ہیں انہوں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو یہی عبدالقدس گم وہی وہی پر کھڑے کہاں بیٹا تو یہاں پر ہے کہاں حضرت میں یہاں پر کہاں کہ تو رو رہا ہے تو بول نہیں پائے کہاں یہ تو رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے پھر انہوں نے چراغ سے دیکھا تو ان کے سر سے تو خون نکل رہا تھا حضرت نے پوچھا کہ یہ تجھے لگا کیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کی حضرت کی آنکھ آنسوں سے بھر گئی اور ان کے سینے سے لگا لیا اور ان کے دل سے دعا نکل گئی میرے رب اس کو کتب عالم بنا دے یہ دعا ایسی لگ گئی ایسی لگ گئی اللہ نے پوری دنیا کا کتب بنا دیا دعائیں نکل دی ہیں اساتذہ کی اللہ دبارک وطالعہ زندگی کو روشن کر دیتا ہے آخرت کو روشن کر دیتا ہے اس لئے اساتذہ کا احترام ہونا چاہئے اور ان سے محبت ہونے چاہئے جن بچوں کو اساتذہ کی تربیت ملتی ہیں ان گھروں کے اندر بہترین قلم دین آتا ہے اور ان گھروں کے اندر تربیت آتی آج ہم دیکھ رہے ہیں آدمہتکائیں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی مسئبتوں پر آدمہتکائیں ہو رہی ہیں زندگی سے تنگ آ کر کے زندگی سے مایوس ہو کر کے ہمارے نبی نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی زندگی بتائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے پیش کی لیکن لوگ تنگ آ کر کے لوگ مایوس ہو کر کے اپنی جان کو بزاتے خود ختم کر دیتے اور جہنم کے مستعق بن جاتے میرے بھائیو یہ سب بددینی کا نتیجہ ہیں کہیں جہیز مانگا جا رہا ہیں جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہیں جہیز کون مانتا ہے جن کے گھروں کے اندر جہالت ہوتی ہیں جن کے گھروں کے اندر بددینی ہوتی ہیں اور جن کے گھروں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے گھروں سے جہیز کے مطالبے ہوتے ہیں اور انہی جہیز کے مطالبوں سے نوجوان لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں اور پھر وہ آدمہ ہتیا کرتی ہے کیوں ان کے گھر کے اندر بھی دین نہیں دین نہیں بنی اسرائیل کے اندر جب قحص صالح ہوئی بنی اسرائیل میں تو اتنی قحص صالح پھیل گئی کہ لوگ مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہوئے لوگ لکڑیوں کو چبانے پر مجبور ہوئے پتوں کو چبانے پر مجبور ہوئے اور یہاں تک کہ خون چاٹنے پر مجبور ہو گئے اتنے پریشان ہو گئے اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک مالدار تھا اللہ نے اس کو غصات عطا فرمائی تھی ایک جوان عورت اس کے پاس گئی کرزہ لینے کے لئے کہ جیسے لوگ لکڑاون کے اندر کتنے لوگ پریشان ہوئے تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا وہ قحص صالح تھی اس میں پانی نہیں تھا گلہ نہیں گانس نہیں جانور مر رہے تھے ایسے وقت کے اندر یہ عورت بنی اسرائیل کے مالدار کے پاس گئی کرزہ لینے کے لئے جب یہ عورت وہاں پہنچی اس نے کرزہ مانزا مالدار نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرزہ تو دے رہا ہوں لیکن میری خواہش پوری کرنی پڑی اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کا ڈر ہے آپ نے جو مجھے کہاں بالکل غلط کہاں اللہ تم کو گناہوں سے محفوظ رکھے یوں کر کے وہ لڑکی چلی گئے لیکن گھر جا کر اپنی ننی بچیوں کو دیکھا اپنی چھوٹی ماسوم اولاد کو دیکھا کہ یہ بھوکی پیاسی تڑپ رہی ہے کھانے کی کوئی چیز نہیں جب ماں اپنے بچوں کو تڑپتے دیکھتی ہیں تو ماں کی بھی ایک ممتہ ہوتی ہے ماں بیچاری بیچین ہو گئے دوبارہ اس کے پاس گئی اور کہاں کہ میرے بھائی میں تجھے بھائی مانتی ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اللہ نے تجھ کو گسات عطا فرمائی ہیں میرے بچوں کے اوپر کچھ خرج کر دے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تجھے قبول کرے گا لیکن اس نے وہی بات دورائی کہ میں دینے کیلئے تیار ہوں پر میری خواہش پوری کرنی پڑے گلت کام کروانا پڑے وہ لڑکی کہنے لگی کہ اللہ تعالی نے تجھ کو گسات عطا فرمائی ہیں اس کا تو غلط استعمال نہ کر اللہ کی مخلوق پر خرج کر وہ عورت واپد چلی گئی اس بار اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ میں فلاں کے پاس کرزا لینے کے لئے گئی میرے اولاد کو میرے بچوں کو میں ترپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی لیکن اس نے مجھ سے غلط کام کا مطالبہ کیا اس کا شوہر کہنے لگا کہ تو دیکھ رہی ہے کہ بچوں کے حالت کیا اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو لگتا ہی کہ بھوکے ہی مر جائیں گے تو میں تجھ کو ایک رائے دے رہا ہوں شوہر رائے دے رہا ہے کہ جو وہ نالا ایک کہہ رہا ہے اس کی تو امید کو پورا کر دے لیکن اپنے بچوں کو بچا لے عورت تنگ آگئی مصیبت حالات آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی پریشانی ہے یہ عورت پھر سے گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرے بھائی تو غلط مطالبہ نہ کر اللہ تبارک و تعالی تجھے بہتر بدلہ دے گا میں تھوڑے پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہوں بطوری قرض بعد میں ہم تم کو چھکا دیں گے میرے بچوں کی طرف دیکھ کر کہ ان کی مدد کر دے گا اس نے کہا کہ نہیں میری بات وہی ہے جو میں کہتا رہا ہوں اب یہ شوہر نے اس کو اجازت دی تھی یہ بیچاری پیٹھی اس نے غلط کام کا ارادہ کیا تو کامپنے لگی زاروں کتار رونے دے اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو مارا نہیں دھرایا نہیں دھمکایا نہیں تو کامپ رہی ہے زاروں کتار کیوں رو رہی کہا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر میں سطر پھولوں تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین میرے ہر حرکت پر نظر کی ہوئے اس کے دل کے اندر ایک بات آئی وہ کہنے لگا کہ میرے رب یہ مجبوری میں رو رہی ہیں کامپ رہی ہیں اور میں خوشحالی میں تُس سے ڈر نہیں رہا خوشحالی میں میں اس کی اس کی آبرو لینا چاہتا ہوں اور یہ بیچاری کتنی مجبوری کے اندر بھی تُس سے ڈر رہی ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بچوں کی بھی مدد کی اور ویسے ہی اس کی مدد کر دی اللہ دبارک و تعالی نے اس مالدار کو اس عمل کے صدقے میں دنیا میں اتنا چمکایا اتنا چمکایا کہ بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا ولی بن بہت بڑا ولی بن لیکن بچی کی یہ تربیت کہاں سے ہوئی یہ دینداری کہاں سے آئی اسی دینداری کے نتیجے میں ایسی مجبوریوں کے اندر بھی حالات کا سامنا کر لی حالات کا سامنا یہ تو دنیا ہے یہاں اتار چراؤ ضرور آتے ہیں اور یہاں مصیبتوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے لیکن حالات سے تنگ آ کر کے اور پریشانی اور مجبوری سے ڈر کر کے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو ہم اپنی مرضی سے ختم کر دے تباہ کر دے یہ جسام اللہ کی بہت بڑی امانت ہیں ہم اس جسم کے اندر اپنی مرضی سے تغیر نہیں کر سکتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس بدن کو نہیں چلا سکتے اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم چلا سکتے اللہ کے حبیب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بھوک ہیں فقر ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ اببہ کے پاس جاؤ اور اببہ سے شکایت کرو مجھے امید ہے کہ اببہ تمہاری مدد کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے پاس اپنے اببہ کے پاس آئی آ کر کے سوال کیا کہا کہ میرے اببہ فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے ہمارا کھانا کیا ہے آپ بات کو سمجھ گئے آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا جس باپ سے تُو جو امید لے کر آئی ہیں خداِ باپ کی قسم اس گھر کے اندر تیس دن سے چلا نہیں جلا پر میرے یہاں کچھ بکری آئی ہیں تو اگر تُو چاہے تو میں پانچ بکری تجھ کو دے دوں پر اگر تُو چاہے تو پانچ کلمات تجھے سکھا دوں آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ میرے اببہ آپ پانچ کلمات کیا سکھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم پڑھ لیا کرو صبح شام یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یاد القوت المتین یا راحم المساقین یا ارحم الراحمین یہ پانچ کلمات پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کبھی پریشان نہیں کرے یہ تعلیم دی جن بچیوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی سکھائی جائے جن بچیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سکھائی جائے وہ کبھی دنیا کے اندر دکھی نہیں ہو آج ہماری یہاں دیکھو آپ فضول خرچیاں دیکھو کتنی فضول خرچیاں ہیں عورتوں کے کپڑے دیکھو عورتوں کے کپڑوں کے باؤ دیکھو اور کتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں شوہر کا دیوالیاں نکل جائے منگنے ہوئی وہیں سے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں منگنے ہوئی وہاں فضول خرچی شادی ہوئی وہاں فضول خرچی لڑکا ہوا وہاں پر بھی فضول خرچی رخصتی ہوئی وہاں بھی فضول خرچی یہاں تک کہ جب بچے پڑھ کر قرآن کو مکمل کرتے ہیں اس موقع پر بھی رسم اس موقع پر بھی رسم ہوتے ہیں ایسی فضول خرچیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں پھر اپنے نفس کے چونچنوں کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اس لئے یہ سب حالات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان مدرسوں کو ایک بہترین تربیت کی جگہ بنایا ہے یہاں بچیاں بھی تربیت پاتی ہیں اور ہمارے بچے بھی تربیت پاتے ہیں اس لئے اپنے لڑکوں کے اوپر خاص توجہ رکھنی چاہئے بعض بچارے باپ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہمارا لڑکا کیا پڑتا ہے ہماری لڑکی کیا پڑتی انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا بس استاد بچارے اپنی شفقت سے ان کو چلاتے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو فورا کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے بچے ان کے فکروں سے پڑھ کے کلام کو مکمل کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتمنان سے سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مقدس اس کی عظمت سے آپ سن رہے ہیں اللہ نے اپنی پیاری مقدس کتاب کو کتنے پیار سے پکارا چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ماں باپ کو پیار ہوتا ہے تو پیار کا نام دیتا ہے پیارانا ہمارے نبی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کہتے خمیرہ آپ کیا کہتے ہیں خمیرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب کو پیارے ناموں میں کیا کہا تبارک الذی نزل الفرقان کبھی قرآن کو فرقان کہا الحمدللہ الذی انزل الكتاب کبھی قرآن کو کتاب کہا یاسین والقرآن الحکیم کبھی قرآن حکیم بل ہوا قرآن مجید کبھی قرآن مجید کہا پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابُنْ عَزِیز کتابِ عزیز کہا کتنے پیارے نام ہیں کہ جو اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے نام رکھے ہم کھالی اس کو کوئی انتقال ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا مشغلہ نہ بنا بلکہ ہم قرآن کا حق ادا کریں اور بڑے پیارے دن ہیں رجب کا مہینہ پورا ہونے آیا شابان کا مہینہ شروع ہوگا تو ان مقدس ایام کے ہم قدردانی کریں اور قرآن سے محبت کریں اللہ تعالی اس کی محبت کے صدقے میں قیامت کے دن ہمارا حشر علماء کے ساتھ فرمائے گا اور اللہ تعالی عاشقین قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا قرآن سے عشق کرنے والوں کے ساتھ ہم کو قیامت کے دن اٹھائے گا ہم قرآن سے محبت کریں قرآن والوں سے محبت کریں اور انفازی کرام سے ہم محبت کریں اللہ تبارک و تعالی آج کی اس نورانی مجلس کو قبول فرمائے اور جنہوں نے بھی جس قسم کی محنت کی ہو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے